بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ہوتن سٹائل مٹن پائی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اور ساتھ میں یہ کہ گھر میں ہم پائی کو کس طریقے سے آسانی کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں تو چلے جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم آج اپنے بین بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں پائی کو بنانے کا طریقہ پائی کو پکانے کا طریقہ اور پائی کو صاف کرنے کا طریقہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا یہاں پر تو میں نے یہوالا پروسیجر کر دیا پر بین بھائیوں کو بتا دیتی ہوں کہ پائی جب بھی بنانے ہو گھر کے جو پائی ہوتے ہیں یہ ذرا صحیح رہتے ہیں باہر کے یہ جو کسائی وغیرہ بنا کے دیتے ہیں یہ تو بالکل ہی اڈھیا بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ جی پائی کو اس پہ رکھ لینے چھولے پہ رکھ لینے اس کو جلا دینے دونوں سائیڈوں سے بہت اچھے طریقے سے جلانے تقریباً تین چار منٹ ایک سائٹ سے اور اتنا ہی دوسرے سائٹ سے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ پائی کو نیچے اتار کے اور پائی تھنڈے نہیں ہونے چاہیے نہیں تو اس کے اوپر جو بال لگے ہوتے وہ بالکل بھی صاف نہیں ہوں گے تو اس کو چوری کی مدد سے اسی طرح کر کر کے تو یہ سارے جو اس کے اوپر ایکسٹرا بال ہوتے یہ بال سارے صاف ہو جائیں گے اور اوپر سے اس کی جلد کی بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی صفائی اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ گرم پھانی سے دو لینے اور پھر اس کے اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹھنگ کر لینے ہیں لیکن ابھی بھی یہ صاف نہیں ہوئے اس کے بعد کیا کریں گے جی کہ ایک برتل لے لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے ایک برتل لے لینے اور اس میں یہ جو پائی ہے یہ ہم ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے پانی پانی اتنا ڈالیں گے جس میں یہ پائی جائے نا یہ بلکل چھوٹے ابھی یہ پائی کی صفائی کا عمل چل رہے اس کا سالن ہم بعد میں بنائیں گے تو اب ہم نے اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ پائی اس میں چھوٹے تو یہ دیکھیں پانی میں نے ڈال دی ہے ابھی اس میں تو اب چلتے ہیں چھولے کی طرف تو پائی کو میں نے چھولے پہ رکھ دیا اس میں مزید اور کچھ نہیں ڈالنا اب صفائی کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پائی کو دو سے تین منٹ ہم نے اس سمپل پانی میں اُبالنا ہے اُبالنے کے بعد جب یہ پانی اُبل جائے گا تو یہ پانی ہم پینک دیں گے یہ دیکھیں جی پانی نے اپنا کلر چینج کر دیا تین منٹ کے لیے ہم نے اُبال دیا اب ہم کیا کریں گے کہ یہ پانی پینک دیں گے دیکھیں جی اتنے اچھے طریقے سے صاف سترے ہوگے پانی گرانے کے بعد کوئی زیادہ محنت ہی نہیں کرنی پڑی تو چلے جی اب سالن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم پیاز کی کٹنگ کریں گے یہ کوئی ڈیڑھ کیلو کے آس پاس پائیے اور اس میں ہم درمیانے سائز کے یعنی یہ والا جو سائز ہے چار پیاز کو ہم لوگوں نے باریک باریک کٹ دینا ہے پیاز کو ہم نے چھولے پہ رکھ دی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پر اب میں کوئی اوائل کا استعمال کر رہی ہوں یہ ایک یہ دو بر بر کے یہاں پر میں دو ٹیموٹر لے رہی ہوں اور ٹیموٹروں کو دولیں گے بہت اچھے طریقے سے پھر اس کا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بناتے ہوئے اس میں ہم دو سبز مرچے بھی ڈال دیں گے یہاں پر پیاز ہمارے ہوگے تھوڑے سے نرم یہاں پر ہم نے پیاس کو براون نہیں کرنا بس تھوڑا سامنے نرم ہی کرنا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ادھرک لسن پیسٹ موٹا موٹا کٹا ہوئے ہیں یہ ڈال دیں گے یہ تین چمچ ہے دونوں کو ملا کے سوری جی یہاں پر کیمرہ بند ہو گیا تھا تو یہاں پر میں نے ڈال دیئے تھے مجھے بلکل بھی دیان نہیں رہا کے کیمرہ بند ہو چکا ہے یہاں پر میں نے اس میں دو ٹیموٹر ڈال دیئے پیس کے اور دو اس میں سبز مرچڑ دی پیسی بی اچھا اس کے بعد ہم نے اس میں مسالہ ڈال دیا مسالہ میں پہلے سے بنا کے رکھتی ہوں مکس مسالہ جس میں سرخ مرچ پاوڈر دنیا پاوڈر ہلدی پاوڈر سفید زیرہ کالی مرچے اور دارچینی ان چیزوں کا میں پہلے سے مسالہ بنا کے رکھتی ہوں مکس مسالہ تو وہ میں پائی میں استعمال کرتی ہوں وہ سارے مسالے کو مکس مسالے کو معلوم ہے ، ایک دششک معلوم ہے ، شما SEE خیاست کا شائط کردن ایک زیادہ مسائلہ درندگی ، ایس کتور۔ دائی میٹھا ہے استعمال کرنا ہے زیادہ کھٹا دائی اس میں استعمال نہیں کریں گے بس درمیانہ دائی استعمال کریں گے اس کو بھی ایک دو منٹ بون لیں گے ہم مسالے نے دیکھئے گھی چھوڑ دیا اب ہم اس میں پائی ڈالیں گے اور پائی کو بہت اچھے طریقے سے اس میں بونیں گے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب پائی مسالے میں ڈال لیتے ہیں تو دوسرے سائٹ پہ ساتھ میں پانی رکھ دینا ہے گرم کرنے کے لیے کیونکہ پائی میں اگر ہم تھنڈا پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا جو ہمارے پائی ہے نا وہ بالکل سخت بنیں گے جیتنی دیر مرضی پکائے وہ پائی گلتے نہیں ہے بالکل جو موں میں جاتے ہی پی گل جاتے اس پائی پکانے کا راز یہ ہے کہ جب پائی میں پانی ڈالا جائے تو پانی تھنڈا نہیں پانی اس میں ڈالنا ہے تیز اُبلتا ہوا گرم تو یہاں پر کم از کم چار سے پانچ منٹ ہم نے مسالے میں بہت اچھے طریقے سے پائی کو بھوننا ہے چار پانچ منٹ اس کی بھونائی کرنے کے بعد بڑی اچھی سی خوشبو آنی شروع ہو گئی کیونکہ ہم نے پائی کو بہت اچھے طریقے سے ساف کر لیا تھا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ یہ گرم مسالہ اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیں گے اور ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے کوڈیم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب گرم مسالے میں بھی دو تین منٹ اس کو ہم اب گرم مسالہ ڈالنے کے بعد بھی ایک دو منٹ اس کو ہم روزٹ کریں گے ایک چیز کا خیال رکھیں اگر آپ لوگ چاہتے کہ آپ لوگوں کی جو پائی یہ بہت زبردست بنیں تو اس کے لئے جتنی دیر اس کو بھون سکتے ہیں روزٹ کر سکتے ہیں روزٹ کر لیجئے بھون لیجئے اسی سے اس کا ٹیسٹ ہی نکلتا ہے دس منٹ ٹوٹل ہم نے بھون لیا ہے یہ دیکھیں بلکل مسالہ اتنا زبردست سا روزٹ ہو گیا تو اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی ابلتا ہوا گرم پانی ڈالیں گے ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اسی طرح نا ٹمپریچر پھر وہ نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتا اسی طرح نا گرم رہتا ہے گرم تھنڈا پانی ڈالیں گے تو یہ ٹمپریچر تھنڈا پائی یہ مارے تھنڈے اور گرم ہو جائیں گے تو پھر یہ سخت ہو جائیں گے تو اسی لئے پانی لازمی ابلتا ہوا ڈالیں اس میں تھوڑا سا پانی میں مزید ڈال رہی ہوں اب میں اس کو پھر ڈکنا لگا کے تو ہلکی آنچ پہ اس کو میں تقریباً چالی سے پچاس منٹ تک پکاؤں گی تو ملتے ہیں پچاس منٹ بعد تو یہاں پہ ماشاء اللہ سے پچاس منٹ پورے ہو گئے پائی ہمارے بہت اچھے طریقے سے گل گئے تو اب میں نے کیا کرنے یہ دیکھئے جی اتنے زبردست پائی گل چکے اب ہم اس میں ڈالیں گے تین چمچ یہ کن فلور کے ڈال دیں گے اور مزید اس کو اب ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں چمچ چلا لیں گے ایک دو دفعہ تاکہ گھوٹھلیاں نہ بنیں اور کن فلور ڈالنے سے اس کا شوربہ بڑا زبردست بن جاتا ہے تو اب ہم نے یہ ڈال دیا ہے اچھا شوربہ یہاں پر آپ نے ضرورت کے مطابق جتنا آپ لوگ گوکو درکار ہو اتنا شوربہ اس میں رکھ لیجئے اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ تقریباً کوئی بیس منٹ دم پہ رکھ لیں رکھ لوں گی پکا لوں گی دم پہ تقریباً بیس منٹ مزید تو ملتے ہیں بیس منٹ بعد ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے پھائی ہوگے بلکل ریڈی اتنے نرم سوفٹ یہ تیار ہوئے ہے کہ موں میں جاتے ہیں انشاءاللہ یہ بلکل گھل جائیں گے تو آپ لوگ کافی زیادہ اس کو انجوائے کریں گے جیسے کہ نظر آرہے اتنے نرم سوفٹ یہ ہوگے یہ دیکھیں جی یہ گرم بہت ہے جی تھوڑا سے میں تھوڑ کے بھی چیک کروا دیتی ہوں اتنے نرم سوفٹ یہ تیار ہوئے تو اسی پہ میں یہ آج کی ویڈیو ختم کر رہی ہوں اگر میرے بہن بھائیوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ لوگوں کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ ٹوٹل ہم نے اس کو ایک گھنٹہ دس منٹ پکایا ہے اوکے جی اللہ حافظ